موسیقی 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 آپ کو عاجر نصیب ہو جائے بری بات اس لحاظ سے سخت بات اس لحاظ سے کہ اگر تعلقات اچھے نہیں ہوئے تو پھر جس سے تعلق بنایا تھا اس سے جان چھوڑانا بھی ممکن نہیں ہو یہ بہت سخت معاملہ ہے دل کے اندر کی محبت تھا اب یہ کہ اللہ نے اپنا لطف و کرم کیا ہمیں اور آپ کو اہلِ بیر کی محبت سے نواز آئے یہ خدا کی بڑی نعمت ہے یہ خدا کی دیوئی بڑی سعادت ہے اللہ کی دیوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لئے ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لئے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو ان کے ظہور کا دل دیکھنا نصیب فرمائے امام کے نام کے سطح میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے مرمین کے دردہ کی بلندی ان کی مغفرت نصیب فرمائے انشاءاللہ زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 خلق کہتے ہیں سیرت کو خلق مخلوق ہوتی ہیں جو خلق ہوتا ہے اس کا پلورل ہوتا ہے خلائق خلائق مخلوقات خلق ہوتی ہیں اس کا پلورل ہوتا ہے اخلاق ایک معنی میں اخلاق اس کا پلورل بن جائے گا کہ وہ جو انسان کے اندر کی خلق ہے اس سب کو جمع کرے ہو جائے گا وہ اخلاق اس کی کیوں خدا نے اتنا زیادہ اس پر اسرار کیا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہے کیوں اتنا اسرار کیا اخلاق آتے کہاں سے ہیں بنتے کیسے ہیں انسان کے اندر یہ بھی بہت اہم ہے بس دو باتیں ابتدان عرض کرتے ہیں ترچہ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں لیکن ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہر مجنس کے شروع میں پانچ دیس منٹ کسی بہت بنیادی بات سے شروع کریں جو بالکل فنڈیمنٹل ہو بیسیک ہو پھر اس کے بعد موضوع کی طرف آئیں تو آج ایسی ذہن میں آگئے آپ کی خدمت میں اس کر دوں کہ بھئی یہ جو اخلاق ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں بنتے کیسے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق پر جو خدا نے اتنا زیادہ اسرار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سمجھ میں آتی ہے بیان بھی کر دیتے ہیں درود میں جب آپ محمد و آل امامد اللہ صلی علیہ محمد و آل امامد کچھ اخلاق انسان کے اس کے اپنے شعور کے کارامد ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ خود اپنی عقل سے فیصلے کرنا شروع کریں اس کو محول سے ملتے ہیں خاندان سے ملے ہمسائے سے اس کو سائکالوجی کے اندر کہتے ہیں پیرز گروپ اس کی عمر کے جو دوسرے بچے ہیں ان سے کلاس فوم میڈیا وغیرہ سے بھی یہاں سب سے اس کو یہ اخلاق مل رہے ہوتے ہیں یہ اس کی اپنی سیلیکشن پہ نہیں ہوتا آپ ایک موضلے میں رہتے ہیں وہاں سارے پریز گار ہیں تو آپ کا بشپن سے اخلاق پریز گاری پر بننا شروع ہو جائے گا آپ کا سیلیکشن تھوڑی تھا آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی موضلے کا انتخاب کیا تھا جہاں پیدا ہوں گے جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے وہ زمانہ پریز گاری کا تھا چلو آپ کو بینیفٹ مل گیا پھر کچھ انسان مدد کے بعد جب بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ ان اخلاق میں سے کاٹا چھانٹی شروع کر دیتا ہے یہ کس بیس پہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اپنے عقیدے کی بیس پہ تو مثال کے دور پر ایک بچہ ہے اس کو اخلاق نصیب ہوئے برے اخلاق نصیب ہوگئے غلطی سے اس کو کہیں پہ برے اخلاق نصیب ہوگئے ایسے معاشروں میں آیا جہاں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں مکاریاں کر رہے ہیں اب یہ بند ہے خدا تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی پتا چلا بھائی دین کے اندر توحید ہے دین کے اندر قیامت ہے آخرت ہوتی ہے حساب کتاب ہوتا ہے تو اس نے اپنے عقل سے یہ سمجھا کہ یہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو دین نے اس کو کیسے سمجھایا دین نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا یہ خالق ہے اس نے تمہیں خلق کیا ہے کل تم سے حساب لے گا تمہیں ایک آخرت میں جانا ہے یہ جو ریالیٹیز تھیں حقائق تھے یہ اس کے سامنے واضح ہو گئے کہ میرا تو یہ خالق ہے مجھے تو جواب دینا ہے تو جب یہ حقائق اس کے سامنے سامنے واضح ہوئے تو ان حقائق کی روشنی میں اس نے اخلاق بنا رہا ہے اب وہ تو سوسائیٹی تھی وہ تو اس کو جھوٹا بنا رہی تھی لیکن اس نے کہا بھائی اگر میں جھوٹا بن گیا تو مجھے خدا کو جواب دینا ہے اس کا میں کیا کروں گا تو جو خدا کی حقیقت ہے قیامت کی حقیقت ہے روح کی حقیقت ہے یہ سوسائیٹی کی طریقے کے خلاف ہے تو اس نے سوسائیٹی کو فالو نہیں کیا اس نے حقیقتوں کو فالو کیا تو اس قسم کے جو اخلاق انسان خود بناتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے عقیدہ ایک اور اخلاق ہے جو بھیڑ چال میں بن جاتا ہے بھیڑ چال میں بن جاتا ہے کیا مطلب ایک بندہ تھا وہ پیدا تو ہوا ایک ایسے محلے میں ایک علاقے میں جہاں سب لوگ سچے تھے پرحزگار تھے اچھے لوگ تھے لیکن ایک بھیر چال میں دیکھا کہ نہیں اس میں مجھے فلا چیز کا نقصان ہو گیا میں نے سج بولا تھا تو اس کے نماؤں میں آئے کہ نہیں اب میں دھوکہ دوں گا اب میں جھوٹ بولوں گا بھیر چال میں مفاد پرستی میں گندے اخلاق بنا کے بیٹھ گیا اخلاق اس طرح بنتے ہیں تو یہ بننے نعمل ہو گیا اب آپ اپنے اخلاق کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے اخلاق کیسے بنے اچھے والے کیسے بنے برے والے کیسے بنے چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہیں یہ میں نے یہاں سے اڑھائیں یہ میری زندگی کے اندر برے اخلاق ہیں یہ میں نے وہاں سے اڑھائیں یہ تو ہو گیا کہ اخلاق آتے کہاں سے ہیں اب سوال یہ ہے کہ خدا نے اخلاق کے اوپر اتنا زور کیوں دیا ہے اتنا زیادہ اسرار کیوں ہیں تو دو وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہیں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد یہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے وہ کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ کسی آفیس میں گئے کام کروانے کے لیے تو وہاں سب اوپر سے پیسے لے رہے تھے مثلا آفیس کی فیس مثلا فرز کرو دس ہزار روپے تھی تو سب سے پندرہ ہزار روپے لے رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں گیا تو اس آدمی نے مجھ سے پندرہ مانگیا تو میں نے کہا آفیس کے کتنے تھے کہنے کے دس میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ غلط مانگ رہا تھا کہنے کے نہیں ویسے مانگ تو جائز رہا میں نے کہا بھئے اگر آفیس میں دس تھے تو اوپر سے جو پانچ مانگ رہا تھا یہ جائز کیسے ہو گئے کہنے کے چونکہ سب ایسی کرتے ہیں وہ بھی یہی کر رہا تھا تو بیس مانگتا تو نا جائز تھا وہ تو پانچ مانگ رہا تھا اوپر سے تو جائز مانگ رہا تھا یہ کونسا معاشرہ ہے جہاں غلط کو قبول کر لیا گیا ہے غلط قبول کر لیا گیا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے اوپر سے مانگ رہا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ سب مانگیں گے اور یہ سب دیں گے اس لیے یہ ہو گیا جائز اسی طرح بہت سارے جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر جائز ہو گئے آپ ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے ہیں سامنے والے کو فون دھرتے ہیں کہتے ہیں میں تو تمہاری دھر کے سامنے کھا ہوں کیوں؟ چونکہ آپ کھنا فاصلے پہتے ہیں آپ نے کہا جتنی ویر میں یہ اترے گا میں پہنچ ہی جاؤں گا تو آپ نے کہا میں تو سامنے کھنا اور وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں دھر کے سامنے ہی کھڑا ہوں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے ہاں بس میں پہنچ نہیں والا یہ جھوٹ ہے سچ ہے ہے تو جھوٹ لیکن جائز ہے وہ ان صاحب کے بخواب جائز ہے کیوں؟ اتنا تو سب کرتے ہیں کیا جھوٹ سب لوگوں کے بولنے سے سچ ہو جاتا ہے کوئی چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہو کسی پارلیمنٹ میں ہندر پرسنٹ ووٹ پڑھنے سے حلال ہو جائے گا نہیں بیس کروڑ لوگ متحد ہو جائیں ان کے پارلیمنٹرینز مل کر ایک ووٹ دانے اور اللہ کے ایک مستحب کو مکروہ کریں مکروہ کو مستحب کریں ممکن نہیں خدا کے دین میں تقدیلی نہیں آتی چاہے سب کچھ بھی کر تو اگر میں نے غلط جگہ سے عقیدہ لے لیا غلط جگہ سے اخلاق اُدھا لیے تو کیا وہ اخلاق صحیح ہو جائیں نہیں اچھا آپ خدا کو پتا ہے کہ میں بیس کروڑ کے درمیان بیٹھا تھا وہاں اخلاق غلط تھے پھر بھی کہتا ہے تم غلط اخلاق نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں یوں لگے گا کہ تمہاری زندگی چلے گی لیکن میں خالق ہوں مجھے پتا ہے کہ نہیں چلے گی تو لوگ بھس جاؤ وہاں ہی زندگی برباد ہو جائیں چاہے سب کے سب متحد ہو جائیں فرما تاہاں سب کے سب متحد ہو جائیں تب بھی برباد ہوگی کیسے بھئی یہ پوری ویسٹ متحد ہو گئی کہ شراب حلال ہے عمل ہے ان کے دین میں بھی حرام ہے عیسائیت میں ایک قطرہ بھی حرام ہے عیسائیت میں ایک نامحرم کو آن بھڑا کے دیکھنا حرام ہے ایک دفعہ بھی دیکھنا حرام ہے ایک قطرہ شراب حرام ہے صحیح ہے لیکن وہ معاشرgie متحد ہو گئے کہ حلال ہے متحد ہوگا اچھا اب جب کہ ہو گئے اب معاشرے صحیح ہو جائیں گے اگر میور آپ تیس چالیس سال پہلے ہوتے نا اور میں یہاں بیٹھ کے آپ سے کہتا کہ بھئی امریکہ کے معاشرے میں خرابی آئے گی تو حق تھا کہ کوئی میرا مزاق اڑاتا کہ مولانا وہ ڈریم ہے اس وقت وہ خواب ہے جہاں پہ سب لوگ پہنچنا چاہتے ہیں میرا خواب میں اب اس خواب کے چھیک تھاک چھیک تھوڑے پڑ گئے ہیں چھیک تھاک اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اب بھی اگر کوئی کہنا کہ یہ میرا خواب ہے تو میں اس سے کہوں گا تم یہ خواب دیکھتے رہو کم سے کم مجھے خواب مت دکھاؤ مجھے حقیقت میں رہنے دو مجھے اس ملک کا حشر اچھی طرح نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو آپ یہ پتہ چلا کہ بھائی آپ سب مل کر بھی متحد ہو جاؤ خدا کے ایک حرام کو حلال کر لو نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ خدا کو پتہ ہے زندگی نہیں گزرے گی شاید پاندس سال گزار لوگے لیکن زندگی نہیں گزرے گی تباہی آئے گی آپ یقین مانو ایس پر سٹیٹسٹکس یوکی کی سوسائیٹی میں ایک سسٹم ہے جس کو انیچ ایس کہتے ہیں ہم سب کو پاس نیشنل ہیلتھ سسٹم ان کا اس نیشنل ہیلتھ سسٹم میں اس وقت جو مشکل آئے بھی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس اس کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ دنیا کا بہترین ہیلتھ اور ہائیجین کا سسٹم سمجھا جاتا تھا اب اس میں ایک مسئبت آئے گی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ جو یورپ سے نکلے تھے تو اس کے اوپر ایک ووٹنگ یہ وہ بہارہا جھوٹ بول بول کے یہ اب اندازہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا پیسہ بچائیں کیسے کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ این ایچ ایس کے اوپر پیسہ لگانا پڑھا ہے لگانا پڑھا ہے تو ان بیماریاں کو کنٹرول کرو تو مثلا انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شگر ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے تو مثلا کوڑنگ کے اوپر ایک ٹیکس لگاؤ چونکہ کوکاکولا کی مثال کی دور پر ایک بوتل کے اندر سولہ چمچے چینی ہوتی ہیں سولہ چمچے چینی تو کہ یہ تو گڑا گڑا کر دیا انہوں نے پھر ڈائیٹ لاو پتا چلا نہیں اس کا بھی نقصان ایک اور ہے تو اب کوڑنگ پر ٹیکس لگاؤ تو یہ ساری باتیں چلتی ہیں کہ فلا چیز پر ٹیکس لگاؤ تاکہ لوگ اسے خرچ نہ کریں تاکہ انہیچ ایس کے اوپر بیماروں کا بوجھ نہ آئے صحیح ہے ایس پر اسٹیٹسٹکس ون ہنڈر پرسن کلیر ہے کہ انہیچ ایس کے اوپر جو بوجھ شراب پینے کی وجہ سے آتا ہے وہ ٹینز آف بلینز میں جاتا ہے ایک آج بلین کی بات نہیں ہو رہی دیس یوں بلین تک میں جاتا ہے اور اس پر پاوندی کی کوئی بات نہیں ہوگی مان چکے کہ اس کی وجہ سے ہمارے سسٹم کے اوپر اربو دولر کا خرچہ ہے اور اگر یہ نہ پیئے لوگ تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کو بند نہیں کریں گے اس کو بند نہیں کریں گے باقی کس پر آکے پاوندی لگائیں گے اب ذرا سنے مذہب کی بات پاوندی اس پر لگائیں گے کہ یہ جو آپ مرگی زباہ کرتے ہو اس کی گردم کاٹ تو اس سے بیچاری مرگی کو تحلیف ہوتی ہے یہ مت کیا کرو یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے جس کا معلوم ہے کہ ہنڈیڈ پرسن لانس تو خدا نے کیوں اخلاق دیئے خدا کو پتہ ہے تم لوگ اگر جھوٹ کے اوپر متحد بھی ہو جاؤ گے زندگی نہیں گزرے گی فہشاہ پہ متحد بھی ہو جاؤ گے زندگی نہیں گزرے گی منافقت پہ متحد بھی ہو جاؤ گے تب بھی زندگی نہیں گزرے گی کچھ عرصے کے بعد تمہیں پتہ چل دے گا کہ سب کا سب خراب ہو گیا یہ ایک بات ہوگی دوسرا معاملہ کیا ہے دوسرا معاملہ ہے آخرت کا دوسرا معاملہ آخرت کا ہے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا اس جملہ کو ذرا سا اور عرص کر کے پھر ہم دعا کی طرف واپس آتے ہیں دروت بھیجے گا محمد و آدم حمد کا یہ جو انسان کی نصف میں خواہش ہے پہلے یہ بات کہیتے ہیں کہ خواہش جو ہوتی ہے یہ اٹیشمنٹ لے آتی ہے مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے دل میں کوئی غلط خواہش آگئے اور دوسرے مقابلے میں الحمدللہ کسی کے دل میں کوئی اچھی خواہش آگئے مثلا آپ کے دل میں ایک اچھی خواہش ہے وہ کیا ہے وجہ کہ آپ اہل بیعت کا سادھیں ان کی مسرک کریں کیوں آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ ہمیشہ اہل بیعت اتھار ان کے ماننے والے سادات کے اوپر ظلم ہوا ہے آپ کے دل میں خواہش آئی کہ اب ہم اہل بیعت کو اکیلا نہیں چھوڑیں یہ خواہش آپ کے دل میں آگئی اب آپ نے اس کے لئے دعائیں ماننا شروع کر دیں امام کی ظہور کے لئے دعائیں مانگیں آپ نے کہا کہ اب امام تشریف لائیں گے تو میں ان کی خدمت میں پہنچوں گا اس سے پہلے کہ امام آتے آپ کا انتخال ہو گیا نہیں آپ کا نہیں میرا ہو گیا مر گیا میں اب کیا ہوں گا اب جناب اہلی میری برزخی زندگی شروع ہو گی تو جا کے دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں جو خواہشات تھیں وہ کیا تھیں سچی خواہشات موہ میں بولنے والی نہیں دعاوں میں بولنے والی نہیں سچی خواہشات جو اندر جمی میں تھیں وہ کیا تھیں اب اس کی برزخ ان خواہشوں کے مطابق بنے گی ہمارے نفس میں اور واقعے میں اس کو ذرا آخری میں ذرا سا سنجھئے گا ہمارا نفس ہے نا ایک سوچتا ہے باہر ایک دنیا ہے بھئی یہ کتاب ہے میں اس کے اوپر سوچوں ایک گلاس آ جائے نہیں آیا صحیح میں نے سوچا گلاس آئے نہیں آیا جب ہم برزخ میں جائیں گے نا تو جو ہمارے دل میں ہوگا وہ سامنے ہوگا اگر اچھا تھا اندر تو سامنے اچھا ہوگا اور اگر برا تھا اگر میرے دل میں حسد تھی حسد کیا ہوتی ہے حسد تو ہوتی ہے آگ اب سامنے کیا ہوتا آگ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ برائی کرنے کا منصوبہ تھا یہ صفت ہے بچھوں کی سامنے کیا ہوگا بچھوں جو دل میں تھا ادھر نسک میں اور واقعے میں حقیقت میں گیپ نہیں ہے جو سوچ ہوگا قرآن کریم نے نہیں کہا کہ جنتی جو سوچیں گے ہو جائے گا یہ وہاں پہ یہ معاملہ ہے اگر اندر اچھا نہیں یہاں تو بھئی دیکھو بہت آسام ہے میرے اندر معذب اللہ تعالیٰ گند گھسی بھی ہو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ کو پتانا چلنے دوں کہ میرے اندر گند گھسی بھی ہے سید پوری دنیا کو پتانا چلے میں اسی حالت میں مر جاؤں آپ چھمجیں بھائی مومن تھا متقید آپ نے جلالہ اٹھا لیا ایسان شعفت سے آپ نے کہا بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کھلیں گے تو ایسا نہیں کہ مثلا میرے اندر خرابی تھی میرے اندر کا وہ راز کھل گیا لوگوں کو نظر آ گیا اس کے اندر خرابی نہیں ہے نہیں اس کے اندر کی جو چیز تھی وہ باہر رکھی بھی ہے ختم معاملہ جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا بنے گا واقعیت یہاں میں سوچتا ہوں یہاں گلاس بن جائے نہیں بنتا وہاں بن جائے گا اب آپ یہ کہیں گے پھر اندر کوئی برا کیوں چاہے گا اب چین نہیں کر سکتا جو لے کر آیا یہ ہی چلے گا اب چین نہیں کر سکتا چین یہاں پہ کر سکتا تھا تو مرنے سے پہلے جتنا گند ہے یہ نکال کے جانا کیوں وہاں پہ یہ سارا گند ریالیٹی بننے والا ہے اس لیے خدا کہتے ہیں اخلاق صحیح کرو اخلاق صحیح کرو کیوں یہ اخلاق صحیح نہیں کرو گے نا وہاں پہنچو گے اس اخلاق کے ساتھ جو غلط ہوا وہی تمہاری دنیا ہوگی پھر اور ساری تمہاری خلق کی دیئے تم نے خلق کی ہے انسان پڑے گا اس بات کر کہ یہ جو مسئیبت میرے سامنے ہر روز آ رہا ہے یہ پانچ سو سال سے یہ مسئیبت میں نے خلق کی ہے اور اگر مرنے سے پہلے پندرہ دن کوشش کر لیتا تو یہ جان چھوڑ جاتا ہے بیس دن محنت کر لیتا تو اس سے جان چھوڑ جاتی لیکن اب یہ منوسط میرے ساتھ لگ گئی ایک آدمی ہے قرآن کریم روزانہ نہیں پڑھتا ہے قرآن سے علیدگی ایک مسئیبت ہے وہاں پر کیوں قرآن سوڑ سے وہاں پر اب آپ ایک تصور کرو ایک آج میں بات میں لمبی کر گیا ذرا سا اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں مثلا آپ کو یہاں پر سانس لینے کے اکسیجن چاہیے نا اکسیجن چاہیے یہ جو سانس لیتے ہیں آپ تو ایک سیشوریشن ہوتی ہے اکسیجن اندر جاتی ہے پھیپڑوں کے اندر اچھا اگر کسی کے پھیپڑوں میں اکسیجن لینے کی طاقت نہ رہے ناؤزباللہ تعالی جیسے کوویڈ نائنٹین میں ہو جاتا ہے بیماری کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جان مار رہا ہوتا ہے لیکن اکسیجن اندر نہیں جاتا آپ دیکھو اکسیجن اندر نہیں جاتی تو یہ اندر اندر مرنا شروع ہو جاتا اچھا اس کی جو اکسیجن اندر نہ جانے کی مشکل ہے اگر کوئی اس سے کہے کہ تم اتنے پیسے دے دو تاکہ تمہاری سانس میں دے دوں دے گا گھنٹین اندر لگاؤ لگائے گا سب کام کرے گا کیوں سانس چاہیے اگر برزق کی زندگی میں قرآن اکسیجن تھی تو یہاں جو قرآن سے الہدہ رہا ہے اس کا کیا ہونے والا ہے اگر برزق کی زندگی میں خون اہلِ بیت کی محبت تھی تو جو یہاں اہلِ بیت سے الہدہ رہا ہے اس کا کیا ہونے والا ہے یہ دنیا ایسے بنے گی یہاں پہ وہاں پہ تو بہت احتیاط کرنے پڑے گی کہ جو آپ لے کے جا رہے ہو یہ کیا ہے یہی آپ کو ملے گا اور ریالیٹی میں ملے گا کونسپ میں نہیں ملے گا ریالیٹی میں ملے گا گروہ بینجہ محمد و عالم حمد عزمتِ قرآن و اہلِ بیت اتھار علیہم السلام پر ایک بار پھر دروب بھیدے ہیں محمد و عالم حمد خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پر وردگار ہمیں قرآن و اہلِ بیت کی محبت تھی موت نصیب فرمائے ہمارے مرہومین کو قرآن و اہلِ بیت کی نورانیت سے منور فرمائے خدا یا ہمیں ان دونوں کی ہمراہ سفر آخرت ہے کرنے والوں میں قرار فرمائے ایک بار پھر دونوں کے حضور ادائے اکرام کے لیے اور امام کی ضرور کی تعجیل کے لیے درود بینے محمد و عالم حمد صلی اللہ محمد محمد چند دن پہلے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا تیزی سے عرض کر دوں اللہم لا تدا خسلتا تو آب منی اللہ اصلح کہا اے خدا یا کوئی ایسی خسلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کو اصلح کے بغیر نہ چھوڑ کیوں یہ خسلت صاحب نے جا کر حقیقت بن جائے گی کل پھر میں اس سے نہیں جان چھوڑا سکتا یہ میرے ساتھ رہے گی پھر کب تک رہے گی اللہ جانتا ہے کچھ خسلتیں بری جو میرے اندر بہت گہری نہیں ہوں گی وہ برزخ کے کچھ سو سال میں ختم ہو جائیں گے کچھ خسلتیں جو میرے اندر بہت گہری ہوں گی وہ برزخ کے چند سازار سال میں بھی ختم نہیں ہوں گی وہ محشر میں لے کے کھڑی ہو جائیں گے اور پھر تباہی آگا محشر میں اگر کوئی برائی کے ساتھ آگیا کیا مطلب اس کا اس کا مطلب ہے اس کی برائی برزخ میں کٹ نہیں سکی ہے کچھ کی برائی برزخ میں ہی کٹ جائیں گی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو برزخ ہے نا یہ ایک ہسپٹل ہے برزخ ایک ہسپٹل ہے اس کے اندر بہت ساری برائیاں کٹ پھٹ جائیں گی تو انسان بچ جائے گا تو یہ خدا نے برزخ بھی اپنی رحمت سے رکھی ہے اب آپ ایک بات سوچئے گا آپ نے کبھی خواب میں کوئی ہسپٹل دیکھا ہے اگر وہ سچا ہوا تو وہ آپ کی برزخ ہے درود پہنے محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل اے محمد کوئی ایسی خسلت جو میرے لئے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درود کیے بغیر نہ چھوڑ نہ رہنے دے اور جو پاکیزہ خسلتیں ابھی میرے میں نا تمام ہوں انہیں تکمیل تک پہنچا دے انہیں پورا کر دے کیوں کل یہ دنیا بن جائے گی اور پوری نہیں ہوئی تو ادھوری بنے گی اب میں دو ٹانگیں ہوتی تو چلتا ایک آگئی ہے ایک نہیں آئی ہے کیوں ایک خسلت پر ٹانگیں ملنی تھی وہ میں نے پوری نہیں حاصل بڑی قانی ہے یہ خدا ہے ایک ایک چیز سے حساب لے لے گا ایک ایک چیز اس کے بعد فرمایا ہے کہ خدا یا نبی اور ان کی آلت پر رحمت نازل فرما اب دنی اب کیا تبدیل کرنا ہے اس کو امام نے لیسٹ کیا اب دنی بیان فرمایا اب دنی من بیزغت اہل شنان المحبہ میری نسبت کینا توس دشمنوں کی دشمنی کو علفت سے بدل دے فرما رہے ہیں کچھ لوگ مجھ سے کینا کر رہے ہیں کچھ لوگ دشمنی کر رہے ہیں خدا یا ان کی دشمنیوں کو میرے لیے علفت میں تبدیل کر دے اچھا ہے بھئی ایک دشمن تھا وہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں کینا رکھتا ہے میں دعا کر رہا ہوں خدا یا اس دشمن کی دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دے اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کو وہ کینے سے بچ جائے گا تو اس میں میرا کیا کمال ہے اگلے پیرگراف میں آئے گا کہ یہ میں کر سکتا ہوں اگر اپنی اصلاح کروں یہ میں کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے اپنی اصلاح کرنے پڑے گی ابھی ہمارے یہ ہے مثلا میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا اب میں کیا کہوں گا خدا سے میں تو خدا سے ٹھونگا خدا ہے جس نے میرے ساتھ ظلم کیا اسے نابود کر یوں بول لوگا اچھا ممکن ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ ظلم نہیں کر رہا ہے در حقیقت ظلم میں کر رہا ہوں تو اب نابود کسی ہونا چاہیے پھر اگر نابودی کی بات ہے نابود تو مجھے ہونا چاہیے نعوذ باللہ ظلم تو میں نے کیا ہے تو اب اس حقیقت میں میں کیا کروں میں کہوں خدا ہے اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے خدا ہے مجھے صبر کی طاقت دے اس کو اصلاح کر دے اس کی اصلاح کر دے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی میں اپنے اندر کیا تبدیلی نہ ہوں تو یہ صحیح ہو سکتا ہے اس کو امام بیان فرمائیں گے پہلے یہ دیکھ لی دے مجھے میں نے کیا کر دعائیں کی خدا یا عبدالنی من بزغت احل الشمان المحبہ میری نسبت کی نتوس دشمنوں کی دشمنی کو الفت میں بدل دے سرکشوں کی حسد کو محبت سے بدل دے و من حسد احل الباغی المودہ و من ذنت احل الصلاح السقہ نیک لوگ میرے اوپر اعتماد نہیں کر بارے بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم دس جد و جہل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ کچھ بے عزتوں سے عزت لینے کے لیے زندگی زائے کی کیوں جس کے پلے خود عزت نہیں ہے تم اس سے عزت لینے کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو تمہیں زندگی کا کیا فائدہ ہو کیوں گئے گئے ایک لفہ کیا ہوتا ہے میں بدناموں کے درمیان شہرت کمانا چاہتا ہوں پاگل پنا ہے وہ خود بدنام ہے وہ خود بے عزت ہیں ان کے درمیان تم شہرت بنانا چاہتے ہو گئے کیوں دے کیونکہ اخباروں میں ان کے نام آتے تھے میڈیا میں وہ لوگ آتے تھے تو میرا بھی دلل چاہیا کہ میں بھی جاؤں میں بھی کود گیا بے اوقفی کی تم اس سے عزت دو جس کو خدا عزت دیتا ہے تم بے عزتوں کے پاس دائی کھونتے ہیں یہ بات ہے نا یہ امام فرمانا نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے نیک آدمی ہے مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا ہاں یہ خطرناف ہے بھر پورا مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا چل دائی یہ بات نیک آدمی مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا اب مسئلہ ہے تو فرمایا کہ خدایہ نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد میں تبدیل کر دے ایک نیک آدمی مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا اس کو اعتماد میں تبدیل کر دے وَمِنْ عَدَاوَتِ الْعَدْنَيْنَ الْوَلَایَهِ اور قریبوں کی عداوت کو دوستی سے عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلح رحم سے لوگ میرے ساتھ صلح رحم نہیں کر رہے قطع تعلق کے بیٹھیں خدا اس کو صلح رحم میں تبدیل کر دے کیسے ہوگا بھی بیان ہوگا وَمِنْ عُقُوْقِ ذَوِ الْعَرْحَامِ الْمَبَرَّةِ اور قرابتداروں کی بے اعتنائی کو نسرت میں وَمِنْ خَدْرَانِ الْأَقْرَبِينَ النُسْرَةِ وَمِنْ حُبِّ الْمُدَارِينَ تَصْحِيحَ الْمِقَاحِ اور ساتھیوں کی احانت آمیز برطاؤں کو حسن معاشرت سے کچھ ساتھییں میرے ساتھ اچھا برطاؤں نہیں کر رہے یہ میرے ساتھ اچھا کرنے لگیں ظالموں کے ذن کی تلخیق و امن کی شریعی سے بدل دے یہ سب امام نے مانگا خدا ہے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے اور یہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں اہم ہیں ہم واقعا ان حالات کو نہیں جہل سکتے جو امام نے بیان فرمائے امام نے کہا یہ سب تبدیل کر اب اس کے بعد یہ کیسے ہوگا اگلے پیغراف میں آیا ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد وعال محمد اگلے پیغراف پہ فرمائے میرا ہاتھ اسی پر اٹھے جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے صحیح ہے امام فرمائے کنیکشن ڈونڈ لو اگر تم نے اپنا ہاتھ کسی ایسے پہ اٹھا لیا طاقت دکھائی جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا جو پچھلے پیغراف میں گزرا ہے تم مٹ کرو پھر تمہارا کام صحیح ہو جائے گا دیکھو ایک مسئلہ ہے کبھی خدا آزمائش میں ڈالتا ہے کبھی خدا امتحان میں ڈالتا ہے اولیاء کو خدا آزمائشوں میں امتحانوں میں ڈالتا ہے دشمنیوں سے کہ کچھ لوگ ان کی دشمنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس وقت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ایک بہت بڑی گفتگو ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے اس کے پر کافی تفصیل سے آرائز پیش کیے کہ بھئی ہم کیسے پہچانے کی یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے کیسے پہچانے تو مجموعی ایک قائدہ لے لیا اگر کوئی سختی آئی اور اس سختی کے نتیجے میں آپ کی اللہ کی بندگی بڑھ گئی سختی آئی اس کے نتیجے میں آپ کی کوئی عبادت بڑھ گئی آپ کا بہیویر اچھا ہو گیا آپ نے لوگوں سے اچھا برطاؤ کرنے لگا کرنے لگے آپ اگر کچھ ایسا ہوا سختی کی وجہ سے اس کا مطلب ہے اس سختی آپ کے لئے آزمائش آئی اور اگر سختی آئی اور اس کے نتیجے میں میں خدا کے دین سے اور دور ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ عذاب آیا ہے یہ عذاب آیا ہے ہر سختی کو آپ اور میں اپنے لئے سواب میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہو اس کا طریقہ کار یہ رکھ لیں جیسے کوئی سختی آئے بڑا اچھا پائنٹ ہے یہ جیسے کوئی سختی آئے زبردست قسم کی مثال آپ اور میں سختی خدا دین سے دور کرنے والی سختیوں سے ہمیں محفوظ کریں اگر کوئی سختی آ رہی ہے جس کا آپ نے اپنے اوپر بوجھ حساس کیا آپ اپنی کوئی عبادت بڑھا دیں پھر کم نہیں کیجئے گا جیسا ہوا جب تک سختی آ رہے جیسے کوئی سختی آئے کوئی چھوٹی سی عبادت بڑھا دو فلا نماز غفیلہ نہیں پڑھتا تھا پڑھنا شروع کر دو اب تیہ کر دو میں زندگی میں نماز غفیلہ پڑھوں فلا کام نہیں کرتا تھا مثال کے دور پر کل ہم نے وہ عمل حرز کیا تھا ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کا تھا شاید اس میں میں نے شاید نہیں بلکہ یقیناً غلطی کر دی سورہ طلاق کی میں نے آیت چار یا پانچ بول دی تھی میرے خیال میں وہ دو یا تین ہے دو اور تین ہے میں نے چار اور پانچ بول دی تھی وہ دو اور تین ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَدَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا یہاں سے سب سے وہ قدرن تک ہے تو وہ دو اور تین نمبریں وہاں پہ مل دے گیا البتہ پوری دو بھی نہیں ہے دو کا بھی کچھ حصہ اس کے اندر ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سَ شُرُو ہوتا تو اس کو اب آپ نے کہا کہ جیسے آپ کی زندگی میں ایک مشکل آئی آپ نے یہ عمل بڑھا دیا کہ اب میں ہر واجب نماز کے بعد تذبیہ کے ساتھ یہ پڑھوں گا تذبیہ کے علاوہ یہ بھی پڑھوں گا کوئی نہ کوئی چیز بڑھا دیں اپنی زندگی کے اندر تو ہر مشکل آپ کو خدا سے اور قریب کرتی چری جائے گی آپ ہر مشکل سے اپنے لئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فرمائے اللہم اجعل و اجعلی یدن عَلَى مَنْ ذَلَمَنِي خُدَا جو مجھ پہ ظلم کرے مجھے اس پہ غلبت ہے وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَاسَمَنِي جو مجھ سے مخاسمہ کرے اس کے خلاف مجھے زبان سے فتح دے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر آدمی سے جیتنے کی کوشش مت کرو بھی لگ جانے بھائی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں دو لوگ یہ بہت خوبصورت مثال ہے مثلا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں دو لوگ مہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کسی معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں حق اور باطل کا معاملہ بھی نہیں ہے کوئی چھوٹا من کا معاملہ چل رہا ہے ان کے درمیان میں اچھا اب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی غلط کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہہ رہا ہے مثلا اب میں کیا کرتا ہوں میں ان دونوں کو بتاتا ہوں کہ تم دونوں بے خوف ہوں میں بہت اقل مند ہوں میں اندر آتا ہوں بلائے بھی نہیں گیا ہوں میں اندر کوتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی صاحب آپ بھی غلط کرو آپ بھی غلط کرو اصل یہ ہے یہ جو میں نے کیا یہ لوگوں کو حقیقت بتانے کیلئے کیا ہے نہیں یہ اپنی طاقت جمعنے کیلئے کیا ہے اگر اپنی طاقت جمعنے کیلئے کیا ہے اس کا مطلب ہے میں زندہی کا فضول کام کیا ہوں بیکار کیا ہے مجھے کرنے ہی نہیں چاہیے کہاں بولو وہاں بولو جہاں حق کیلئے بولو محمد بولو جہاں خدا بلازم ہے اپنی نفس پرستی کے لئے اور اپنی ذات کو چمکانے کیلئے بولو دیکھ باہت کی بولو تو فرمایا جو میرے ساتھ دشمنی کرے مجھے فتح نسرت دے جو میرے ساتھ مقروف فریب کرے مجھے اس کے مقر کا طور دے وَقُدْرَةً عَلَى مَنْ اِزْتَحَدَنِي اور جو میری بدگوئی جو مجھے دبائے اس پر قابو دے اور جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے وَسَلَامَةً مِمَّنْ تَوَعَدَنِي اور جو درائے دھمکائے اس کے لئے مجھے محفوظ رکھ اس کے بعد آخر میں بہت خوبصورت ایک اور جملہ ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں اس کی بات کو دھرت کرنے کے لئے کہ انشاءاللہ خدا اس میں موفق کرے درود بھیجے محمد وعالِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ احمد وآلہ دیکھئے دو دو پیلگراف سے ہو گئے ہیں امام یہ مانگ رہے ہیں خدا جو میرے ساتھ یہ کرے مجھے یہ دے دے مجھے وہ یہ کرے سب میں پیچھے پوائنٹ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے سب میں پوائنٹ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں جو میرے پر ظلم کرے مجھے اس کو طاقت دے دے اس کے خلاف اس کا مطلب کیا ہے تم مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کریں تم کبھی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کریں اس طرح بہت سارے میں پوائنٹ نکلیں گے آپ دلکل باضح ہونے والا ہے دیکھئے آخری جملہ کیا ہے اس کے بعد ایک اور پیلگراف انس کروں گا پھر انشاءاللہ اختتام پرزی وَوَفِّقْنِ لِتَاعَتِ مَنْسَدَّدَنِ اور جو مجھے جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت کی توفیق مجھے نصیب کر دے ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں معمولاً جو ہماری خوش آمد کرتا ہے اسے دوست سمجھتے ہیں اور جو ہماری اصلاح کرتا ہے ہمیں معمولاً وہ آدمی اچھا نہیں لگتا کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیڑے ہی نکالتا رہتا ہے صحیح ہے؟ اب شاید میرا جیسا کوئی اصلاح کرنے والا ہوتا وہ یہ خلطی کر بیٹھے گئے ہر وقت دندہ لے کے پیچھے پڑ جائے تو وہ بیچارہ بھی تھک جائے کہ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے لیکن ایک صحیح اصلاح کرنے والا محبت رکھتا ہے وہ محبت سے اپنا کام کر رہا ہے آپ کو مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ صحیح کر لو یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو اللہ سے توفیق طلب کرنی پڑے گی کہ خدا ہے جو ہماری اصلاح کرے ہمیں اس کی اطاعت دے دو ایسا نہ ہم اسی کی دشمنی لے کے بیٹھ جائیں پھر ہماری کوئی اصلاح کرنے والا نہیں بچے گا اور یہ بات کنفرم ہے دنیا میں ہر شخص کو ہر شخص کو غیر معصوم کے علاوہ ہر شخص کو نصیحت کرنے والا چاہے ہر شخص کو چاہے مر جائے تقلید ہو جائے نا وہ بھی چاہتا ہے اس کو کوئی نصیحت کرنے انسان اس سے بنیاز نہیں ہے اس کو نصیحت کرنے والا چاہے یہ مراجع حتی مراجع علماء اکرام فضلہ یہ جو بہت عالی درہ 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 کے اوپر ہیں یہ بھی شام کو رات کو صبح کو اخلاق کی کتابیں لے کے بیٹھتے ہیں روایتیں پڑھتے ہیں اپنے اوپر نصیحت کرتے ہیں یہ میرے لئے مجھے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں سب کو نصیحت کرنے والے کی زورت کوئی نہیں بچتا اس میں جو کوئی کہہ کہ مجھا نہیں زورت اس کا مطلب اس کو سب زیادہ زورت اس کو سب زیادہ زورت فرمایا کہ جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت مجھے نصیب کر اور جو راہ راز دکھائے اس کی پیروی کی توفیق دے دے میں اس کی پیچھے چلوں جو مجھے راہ راز دکھائے ورنہ میں زندگی میں گھومتا رہا ہوں گا اس کے پیچھے اس کے پیچھے پتہ چلے گا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گمراہیوں میں لے گھومتا رہا مجھے اور میں بوڑا ہو گیا پھر مجھے پتہ چلا بندہ صحیح نہیں تھا پھر بندہ خدا نے مجھے ایک کہانی سنائی میں بہت ڈر گیا بہت ڈر آت پاکستان سے باہر کہیں مجھے ایک بندہ خدا ملا کہاں میں کہاں مولانا اب میں ڈرتا ہوں کسی کی زندگی کا واقعہ لوگوں کو نہ سنا دوں تو ہواشی کو کارتا ہوں کہ یہ نہ پتہ چلے وہ نہ پتہ چلے تو اس نے بہرحال اس طرح کہا کہ اگر کوئی اپنے والدین کی موت کا سبب بن جائے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے میرے ماں تھا تھنکا میں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے کوئی اپنے والدین کی موت کا سبب بن جائے تو میرے دل میں کہا بخشش کا چانس رہا کہا ہے والدین کو مار کر بٹھائے گیا تو میں نے کہا کیا مطلب قتل کیا ہے کیا کیا کہا نہیں قتل نہیں کیا ہے لیکن ان کی موت ہوئی اسی کی وجہ سے میں نے کہا بھائی خدا غفور رحیم ہے بخشنے کو تو بہت سکتا ہے لیکن معاملہ کافی سخت ہے کہ نے کہا میرا بھی ہی خیال ہے میرا بھی ہی خیال ہے میرا چانس نہیں ہے میں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں خدا بخشنے والا ہے کیا ہوگا تمہیں ایسا ہے اب میں بھی ڈر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائے گا جس میں میں سالو نہیں کر پاؤں گا اتنی کوئی کمپلیکیٹڈ کہانی سنائے گا کہ میں اس کو حل نہیں کر پاؤں گا تو میں ڈر رہا ہوں کہ میں سنائے نہیں سنائے یہ بھی ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا ہے میں سنوں گا پتہ نہیں میرے پر کیا اثر پڑے گا بہت عجیب و غریب حالت پھر اس نے سنایا کہنا کہا مہانا پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ میں ایک بندے کی پیچھے چل پڑا وہ کوئی بندہ تھا ایسے کوئی پیر ٹائپ کا بندہ کہنا کہا میں اس کی پیچھے چل گیا اور میں اس کا اتنا اندھا معتقد ہو گیا کہ وہ مجھے رات کو صبح کہنا میں مانوں گا دن کو رات کے رات کو دن کے کہنا کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیا بولے حق بولے باطل بولے سج بولے جھوٹ بولے جو وہ کہتا تھا میرے دماغ کہتا تھا مجھے اس کو فعل کرتا کہنا کہا آغا صاحب اس نے میرا سارا بزنس لیا اس نے میری ساری زندگی برباد کی لے دے کے میرے پاس والدین جائے گئے تھے دن کا میں خیال کرتا تھا اس گھجے نے ایسا کام کیا کہ میں اپنی جگہ چھوڑ کر ایک اور جگہ چلا گیا اور اپنے والدین کو میں نے اکیلا ایک اور شہر میں چھوڑ گیا اور وہ بچارے بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ چھوڑ نہ چھوڑو ہم لوگ ضعیف ہو گئے ہیں ہم لوگ اب نہیں زندگی گزار سکتے اس طرح کہہ نے کہا محمدانہ اسی حالت میں وہ لوگ غم و غصے کے اندر ٹی بی کے مریض ہو کر دنیا سے اکسا تھا اور میری گھوڑی میں نہیں آکے دی کہ میں کر کیا کہہ نے کہا پھر پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد کوئی واقعہ ہوا دوسرا واقعہ ہوا دیسرا واقعہ ہوا اچانک مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ آدمی مکار ہے اس نے میری زندگی برباد کرتی ہے کہہ نے کہا محمدانہ جب میں جاگہ ہوں تو میرا بزنس پیسہ عزت تو سب جا چکی تھی وہ جہنم میں میرے والدین جا چکے ہیں اب کیا ہو صحیح یہ دیکھو کس کے پیچھے چل پڑا ہے اب خود بھی پھسا رہے گی میں نے کیا کیا اپنے ساتھ تو بھائی آپ اگر کسی کے پیچھے چل رہو نا تو پہلے اچھی طرح دیکھو آپ جا کہا رہے ہو وہ قرآن پہ لے جا رہا ہے اہلِ بیت پہ لے جا رہا ہے یا اپنی مرمانی پہ لے جا رہا ہے کم سے کم پوچھو تو صحیح کہ بھئی یہ خدا نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے کس نے کہا ہے جو تم ہمیں سکھا رہے ہو کہاں سے لائے ہو یہ ساری چیز ہیں پابندیاں لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ عقل معاوف ہو جائے پڑا لکھا بندہ ایک سے کہیں زیادہ کیسز میرے پاس ابھی ابھی بولتے ہوئے ذہن میں آ رہے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے ایڈوکیٹڈ لوگ جن کے ایڈوکیشن نارمل ہمارے پاکستانی سوسائیٹی کے حساب سے بہت ہائی کلیبر کے ایڈوکیشن اور وہ کسی بے وقوف آدمی کی دھوکے میں آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں وہ ایسا ٹرک سے ڈیل کرتے ہیں کہ انسام کا دماغ ہی ماؤف کر دیتے ہیں کون بچ سکتا ہے وہ بچ سکتا ہے جو امام کی کہہ کے مطابق یہ خدا سے دعا ماؤں ہو کہ خدایہ فَمَا وَفِقْنِ لِتَعَةِ مَنْ سَدَّلَنِ جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت نصیب فرما اور جو راہِ راز دکھائے اس کی پہربی کی توفیق مجھے نصیب فرما اس کے بعد امام نے فرمایا ہے اے خدایہ مجھے اس عمر کی توفیق دے اب دیکھیں اصلاح کہاں سے ہونی ہے یہ چند جملے ارز کروں آج ہی تاکہ کل انشاءاللہ اس انسری کی آخری مدلس ہے تو اس کو ہم اختیام تک لے کے دائیں گے خدایہ مجھے اس عمر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے فرم کرے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں ایک آدمی نے میرے ساتھ فرم کر دیا کیا یہ جواز بنتا ہے کہ میں بھی فرم کروں نہیں جس دن میں نے اور آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے نا کہ جو میرے ساتھ گل بڑ کرے گا میں بھی اس کے ساتھ گل بڑ کروں گا آپ یہ سمجھ لو آپ کا اور حق کا راستہ دو ہو گئے کیوں آپ کو ہر قدم پر گربر کرنے والا ملے گا اور اگر آپ نے اس کے ریسپلوکل گربر شروع کر دی تو پھر آپ کا ہر آج راست پر رہے اور گربر کرنے والے ملیں گے ہیں نہیں ملیں گے ملتے رہنگے جو مجھ سے جھوٹ بولے گا پھر میں بھی اس سے جھوٹ بولوں بھئیہ تو یہاں جھوٹے ملتے رہیں گے تمہیں تم کہاں سچے رہو گے نقصان کس کا ہوا وہ بہت وقت پہلے جھوٹا گا تم بھی جھوٹے ہو گئے کیا فائدہ ہوا تو اس کو کسی اور طرح دیکھنا پڑے گا جو میرے ساتھ غلط کرے میں اس کے ساتھ صحیح کروں گا وہ جو روایت ہے انوان بسری اس کو جا کے ضرور پڑھنے کہ اس میں امام نے جو نصیحتیں کی ہیں تم سے کوئی غلط کرے گناہ کرے ظلم کرے تم نہیں کرنا تم کیا اپنا راستہ بدل دیو تو فرمایا کہ خدا یا مجھے اس عامر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے غش و فریب کرے دھوکہ دہی کرے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں میں دھوکہ دہی نہ کروں جو مجھے چھوڑے میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ ایک آدمی نے مجھے چھوڑ دیا اب میں بھی دشمنی کروں میں کیا دشمنی کروں میں کیا اپنا ہاتھ کو ضائع کروں ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ دشمنی کیے میں دشمنی نہیں کروں گا اچھا کچھ نہیں کر سکتے نا تھوڑا سا لہدہ ہو جاؤ نہ دوستی کرو نہ دشمنی کرو خراب نہیں کرو خراب نہیں کرو معاملے کو کیوں تم کسی احمق کی وجہ سے اپنی زندگی کیوں برباد کر یہ بھی مرے گا تم بھی مرو وہ جھوٹ بولنا وہ سب جھوٹ بولنے تو آپ جھوٹ نہیں بولو نہیں کر سکتے تھوڑا سا لہدہ ہو جاؤ محمد ختم کیا ضرورت فرمایا کہ مجھے توفیق دے کہ جو مجھ سے فریب کرے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں جو مجھے محروم کرے ایک دوبارہ میری سختی کا دائم آیا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اب میں نے اپنی بک میں لکھ لیا اس وقت میں سختی میں تھا کس کس نے ساتھ دیا تھا اب میں بھی اسی کا ساتھ دوں گا یہ جنہوں نے دعا پڑھئی ہے نا ان کے بابا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے سب کا ساتھ دی انہوں نے پھر بھی سب کا ساتھ دی امام نے یہ دعا اس وقت پڑھی ہیں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جنہوں نے ان کی بابا کا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے پھر بھی دعائیں دی کمال ہے نہیں عظمت امام چاہرم پر دروب پہتے ہیں محمد و آل محمد صد اعلا محمد و آل محمد و عجی قرآن جو مجھے چھو دے اس سے حسن سروق سے پیش آؤں جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں جو قطع رحمی کرے اسے صلح رحمی کے ساتھ بدلا دوں میں تو خود ایک بات کہہ رہا ہوں مثلا اگر کسی نے میرے ساتھ قطع رحم کیا ہوا ہے صلح رحمی نہیں کر رہا میں چاہوں صلح رحمی کرو اپنے اندر طاقت نہیں دیکھتا مثلا کمزور ہوں کمزور ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں آ رہی اس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا میں ابھی بھی صلح رحمی کروں نہیں دیکھ رہا ہے نا طاقت اس پر خدا سے دعا مانا خدا ہے میرے نفس کو اتنا مضبوط کر رہے کہ جو میرے ساتھ قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلح رحم کروں اس پر دعا مانا کو خدا سے کمزوری آ گئی نا امام کے راستے پہ نہیں چل پا رہا ہوں میں تو خدا سے دعا کروں یہ دعا ہی سی لی ہیں تاکہ ہماری کمزوریوں کا علاج ہو جائیں اور پھر ہم اس کے اندر آگے بڑھنے ہی کوئش کریں ایک اور بات بھی عرض کر سکتا ہوں ایک آدمی تھا اس نے میں اسے قطع رحم کیا میں اس کے ساتھ صلح رحم نہیں کر پا رہا ایک دن مشکل میں پھنس گیا وہ اب میں کیا کروں اب اچھا موقع ہے جو مدد کر اب اچھا موقع ہے کیوں ماملے کو ختم کر پھر پرانا حساب مت کھولو کہ تُو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور پھر یہ کیا تھا پھر تو جو کرنے آئے ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی احسان جمعنے کے اندر چلا جائے گا ماملے خدا کو تو صلح رحمی کی نہیں کی کسی نے قطع رحمی کی آپ کو کسی دن موقع مل گیا اس کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا اس کی کوئی کمزوری تھی جاؤ ماملے کو ختم کر لو اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے ماملے کو ختم کر اور جو پسے پوشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں ایک آدمی میری برائی کر رہا ہے اب میں کیا کروں میں کہتا ہوں اس کے سارے جملے گن لو اب میں اس کو بتاتا ہوں معاوذ باللہ جس دن آپ کا میرا لہجہ یہ ہونا اب میں اسے بتاتا ہوں سمجھنا آج بڑھ بڑھ شروع ہوگا آپ کچھ مت بتاؤ اللہ کو چھوڑ دو وہ خود بتا دے گا زیادہ زیادہ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کچھ مت کرو اللہ کو چھوڑ دو وہ سنبھان دے گا یہ لیکن یہ کہنا آسان ہے وہ جو اندر سے آگ لگ رہی ہوتی ہے نا غزق غزق کی اور نفرت کی وہ انسان کو فیٹ کر دیتے جلا کر دیتے اسی کو بجھانا مشکل ہے اتفاع النائرہ آگ کو بجھا دینا یہی کمال ہے فرمایا جو میرے ساتھ جو میری پسے پوچھ برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤ اور بہدی سے چیشم پوشی کروں دو پیرگراف امام نے دعائیں مانگی تھی جو میرے ساتھ یہ کرے میں یہ کروں میں یہ کروں اب آخری اس تیسرے پیرگراف میں معاملہ بتائے کہ اگر تم یہ کروں گے نا تو خدا وہ سب کروا دے گا تمہارا تم یہ کروں گے جب تم یہ کروں گے خدا ان تمام معاملات میں تمہاری زندگی میں آسانیہ لے آئے گا لیکن کام وہی کرے گا جس کے اندر کام کرنے کی حوصلے ہوں گے طاقت ہوں گی کنٹرول کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کنٹرول کریں کنٹرول کی طاقت کیسے آتی ہے آخرت کو یاد کر کے آخرت کو سمجھ کے اور توفیق طلب کرتے ہیں مسلسل توفیق طلب کرتے ہیں اور یہ جو مثالیں ہمارے سب کے سامنے اسی لیے ہیں یہ دعائیں ہیں یہ واقعات ہیں یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ ہماری حمد بنتی رہے کہ دیکھو اہل بیت نے کیا تھا اور خدا نے کیا نصیب کر دیا اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں دنیا میں اہل بیت اتھار کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے ان اخلاقیات کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ درود بن محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعالی حمد وعجل قرد خدا عنہ مطالقہ بار 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 کہنا پڑے گا خدا ہے تیرے لاک لاک شکر تیرے بڑا کرم تیرے بڑا حسان تو نے ہمیں نبی اولاد نبی کا چاہنے والا بنایا ہے خدا ہے تیرے بڑا کرم بڑا حسان اس گھر کا چاہنے والا بنایا ہے جس میں ساری دنیا کی خیر و برکات نازل ہوتی ہیں سعید الشہدہ جب مکہ سے کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی بندہ ملا اس نے پتہ نہیں کیا کہا سعید الشہدہ ایک موقع پر اس سے کہنے لگے کہ اگر تُو مدینہ آتا تو میں تجھے وہ دیواریں بھی دکھاتا جن پر وحی اترنے کی نشانیاں لگتا کیا مطلب تھا اللہ یا ابا فرمائے وہ گھر دکھا دیتا جہاں وحی کے اترنے کے آثار موجود تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے آنے جانے کی جگہ ہے یہ کون چی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں خدا سے اجازت لے گئے خدا ہے سیدہ کے در پر جانا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ انتظار کرتے ہیں خدا ہے کوئی موخہ نصیب پر ما میں بھی جاؤں کچھ کروں حضرت بلال حبیشی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہنے کبھی تھوڑی دیر سے آئے اللہ کے نبی نبوشہ بلال دیر کہاں ہوئی کہاں ہے اللہ کے نبی میں بی بی کے گھر کے سامنے جو گزر رہا تھا حسین کی رونی کی آوازہ آئے میں کھڑا ہو گیا تو میں کوئی خدمت کروں کوئی کام نبتا دوں ساید کوئی کام کر سکوں یہ وہ دروازہ تھا جس پہ حضرت جبرائیل آ کر اجازت لیتے تھے اے اللہ کے نبی داخل ہو جاؤں گی یا نہ ہوں عزیز وقت میں دو جندے مسائد کے قوم تھا یہ تو وہ دروازہ تھا یا ملائکہ بھی روح جایا کرتے تھے اور پھر ظالم آگ لے کر کھڑے روح تھے یہ وہ ہستی تھی سیدہ تاہرہ ہوتی جن کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اب کوئی آ رہا ہے سب بیٹے ہوئے ہیں اور سیدہ کھڑی ہوئی ہیں ان کا وجود وہ تھا کہ جس کے لیے خدا کے نبی نے کہا کہ سیدہ کے سیدے ہاتھ پہ اتنے پرشتے ہیں الٹے ہاتھ پہ اتنے پرشتے ہیں اب ایک موقع آیا کہ سیدہ اپنی کلیس سے کہہ رہی ہے فضا مجھے تھام میں درو دیوار میں پسی یہ وہ وجود مقدس ہیں اللہ کے نبی آتے تھے پیشانی کا بوسہ لے دیتے ایک ظالم نے تباشا مارا ہے یہ وہ مقدس ہستی ہے جب دنیا نے تیرے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس کے دروازے پر بھیجتے تھے آج ایک ظالم سیدہ نے اپنا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ پہ رکھا ہے یہ اتنے تازیہ نے مارا آئے کلیس موقع تھا آج یہ موقع ہے یہ سیدہ ہے ابھی ان کی بیٹی نے بازاروں میں آنا ہے ابھی ان کی بیٹی نے درباروں میں جانا ہے ابھی ان کی بیٹی نے زندانوں میں جانا ہے اے خدا یا پاتمہ علاجِ پاتمہ کی بازت بھر با ان کے وارث کے ظہور میں تاجیل کرنا ان کی نسرت کی سہادت نصیب کرنا اس راہ میں شہادت نصیب کرنا مہترین ہوں سہے